علماء فرماتے ہیں کہ مرد تو دنیا میں بہت سے دانا اور سمجھدار آئے ہیں لیکن عورتیں دنیا میں چند ایک ہی ہیں جو کہ بڑی سمجھدار آئی ہیں ان میں سر فیرست حضرت خدیجہ ہیں جنہوں نے نموت کے پندرہ برس پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچان لیا تھا اور ایزے ہی وہ عورت جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی ہے وہ قاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی بنی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نموت سے پہلے پہچان لیا کہ ڈول سے پانی نکال کے دیا اور ڈول سے پانی نکال کے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو بھلایا تو قرآن میں اس کی چال کہتے ہیں کہ وہ ایسے آئی جیسے کہ وہ حیاء کے اوپر سوار ہے یعنی کہ وہ اتنی اچھی اور نیک و سمجھدار خاتون تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور اپنے والد سے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ اس کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیں یہ مصافیہ آدمی ہے اس کو بھی جگہ کی تلاش ہے اور ہے ایمانتار اور سچا اور پرہنسگار آدمی آپ اس کو ایسا کریں کہ اپنے گھر پہ ملازم رکھ لیں کہا بیٹا میرے پاس تو دینے کو کچھ ہے نہیں کہا آپ ایسا کر لیں کہ ہم میں سے کسی ایک وٹیا کی شادی اس سے کرا دیجئے گا لگے کہ وہ اتنی سمجھدار تھی کہ وہ نبوت کا ہیرہ دیکھ کے پہچان گی کہ موسیٰ جو ہے وہ عام نوجوان نہیں ہے یہ کوئی خاص شخص ہے اور خاص اشخاص انبیاء ہوتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی بیٹی تھی تو انبیاء کے انوار کو پہچان دی تھی انبیاء کی ساخت کو پہچان دی تھی ان کے لب لہجے کو ان کی شرافت کو ان کی تمیزداری کو وہ پہچان دی تھی تو حضرت موسیٰ کو دیکھ کے پہچان گئی کہ یہ اللہ کے نبی تو انہیں میں ایک سمجھدار خطو حضرت آسیہ ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا بچپن میں ان کے انوار کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ بچپن میں یہ بچہ ایسا ہے تو آگے چل کے یہ بچہ کیسے ہوگا اللہ تو ایسے بہت سی سمجھدار بہتی نیک بیویاں کائنات سے گزریا تو ان میں حضرت خطو سمجھدار رغب جنinstrل ایسے بڑی